موسیقی تب ہی کیڈی وہاں آ کر بتاتا ہے کہ وہ ابھیجیر کا کیس لڑے گا اور اسے بے گناہ ثابت کر کے رہے گا اب آگے اگر یہ کیس ہمارے ہاتھ ہوتا کیڈی چٹکی میں سلجھا دیتے ہیں ہم لوگ مگر کیا کریں سی ای ڈی کو اسٹکٹ آرڈر ہے اس کیس میں دکھن نہ دیں میں تمہاری بات سے پوری طرح سہمت ہوں ابھیجیر کہ اگر یہ کیس سی ای ڈی کے ہاتھوں میں ہوتا تو چٹکی میں سلجھ چاہتا لیکن اب یہ کیس عدالت میں ہے مجھے ایک تھوست ثبوت کی ضرورت ہے بس وہی تو مشکلے کے دی اس پار ہر ثبوت میرے خلاب بولے گا اس سوراور کا خون میرے خلاب بولے گا عدالت کی کاروانی شروع کیا ہے ای ڈی کے سب سے ڈیکوریٹڈ آفیسر سینیر انسپیکٹر ابھیجیت آج اس کٹھ گھرے میں اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ان پر ایک بے رہم قتل کا الزام ہے لیکن عدالت ریپیوٹیشن سے زیادہ پروسیکیوشن پر وشواس رکھتی ہے تیرہ جنوری کا دن ملزم زوراور انساری کے لیے بڑا ہی منہوس دن تھا کیونکہ اس دن اس کی خوفناک موت ہوئی موت کیسے ہوئی یہ ہمیں بتائیں گے میرے پہلے گواہ سوری جشمدید گواہ کیدی نمبر تین سو بیانوے پروفیسر پرانی راس گوپتہ کیا ہے کیوں باندھا ہے اسے اس طرح کیوںکہ ارانر اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ تو کسی کا کان چبا جائیں گے یا کسی کی ناک اتر جائیں گے پروفیسر پرانی راس گوپتہ ایک سائکوپیتک کلر ہے جو اپنے ویٹیمز کا شکار کر کے انہیں انہیں کھا لیتے ہیں ان شوٹ آدم کھو رہے گی آرڈر آرڈر مائے گاڈ آئیم شاکٹیرانر اتنے گمبیر مرڈر کیس میں ایک ایسا چشمدید گواہ جس نے خود گیارہ ہتھیائیں کیے آئیم 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 آ تیرا جنوری بڑا ہی سوانا دن تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی لونگ ڈرائی پہ نکلے تھے ہم لاؤں ساری محنت بکار ہے ابجید تم سی آئی ڈیو آلے محنت بہت کرتے ہو لیکن اس مار کھام کھائی پاپڑ بے لے دیکھنا ایک اپتے میں چھوڑ جاؤں گا میں چیل جاتے ہوئے سپنے دیکھنے میں کوئی بورا ہی نہیں ہے تیرا ہو اے سی پی پردیو مط تھو اس کا مو ہمیشہ کیلئے بند کر دوں گا میں مو بند مجھے مجھپور مت کر سمجھے تھو کا ہے میں نے سی پی کے نام پہ تیرا گاڑی جنگل کی طرف لے چلو لیکن سر جیسا کہتا ہم ایسا کرو اسن آڈر بس روکو گاڑی سر 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 یہ سر یہ کیا آجا نیچہ نیچہ آزادی چھہیے تجھے نا چل پہل آزاد کر رہا ہوں چل جا سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ ہی کر رہا ہوں جو ان کے جیسے کیوڑوں کے ساتھ کرنا چاہیے جان جو خم پہ ڈال کے ہم انہیں پکڑے ہیں اور پھر یہ کانونی داو پیچ کے ذریعے چھوٹ جائیں ہیں سر 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 دیکھو میں آپ کو چڑھانے کے لیے بول رہا تھا کہ میں چھوڑی ہوں گا اچھے میں کہیں نہیں جانے والا میں یہر ہوں گا میں یہ رہو ہوں گا یہ رہنے والا تو جانے والا تو تُو ہے جو راوا چل باہن سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں شب راور شب میں آپ کو آجا نہیں کرنے دوں گا آپ گن چھے رکھیں یہ آپ رات ہے سر آزاد پیچھے اٹھا سار گن نیچے رکھئے سار سامدار پیچھے اڈاؤ سار یا پراد ہے سار پیچھے اڈاؤگی سار یا پراد ہے سار سار سامدار سار باگ نہیں باگوں ہا تو اب کھولی بارت ہوگے کس نے کہا کہ نہیں باگے گا تو نہیں ماروں گا ہاں سار سی آئی ڈی سے تجھے صرف دو لوگ بچا سکتے ہیں ایک ہی امراج دوسرا خود سی آئی ڈی زمین پر زوراور کیلاس اور اس کا اوپر یا مراج کی طرح ابھیجیت کڑا ہوا آرڈر آرڈر دیفنس پروفیسر پرانا ایداز گپتا یہ بتائیے کہ جس سمائے یہ ہتیا ہو رہی تھی اس سمائے آپ کیا کر رہے تھے آپ نے اس ہتیا کو روکنے کی کوشش کی یا بھاگنے کی کوشش کی کیا کیا آپ نے کیا کر رہے تھے میرے ہاتھ بند ہوئے تھے وقیل آپ کے ہاتھ بند ہوئے تھے ویسے بھی مجھک خوب بہت اچھا لگتا ہے وہ چاہے مجرم کا ہو یا پھر وکیل کا کشی ہوئی ہے جان کر کی آپ انسانوں میں بھیدواب نہیں کرتے دکھ ہوا اس بات سے کہ آپ جھوٹ بول کر ایک ہونہار افسر کو فسانے کی کوشش کر رہے میں جھوٹ نہیں بولتا وکیل تو کیا عویجید جھوٹ بول رہے ہیں یہ سی آئی ڈی والے بھگوان ہوتے ہیں کیا ہاں ہمارے لئے تو ہے بھگوان آپ کے لئے نہیں مجھے نفرت ہے ان سے نفرت ہے ان سے اس نفرت کی کوئی خاص وجہ ہے ہے وجہ ہے وکیل کیونکہ تین سال پہلے اسی سی آئی ڈی نے مجھے اندر کروایا تھا اگر میرا پس چلے تو ایک ایک سے چنچن کر پچھا لوں نوٹ کیا جائے ارانو یہ گواہ مینڈلی انسٹیبل سائکوپیتک کھونی آدم کھور ہے جو سی آئی ڈی سے چنچن کر بدلہ لینا چاہتا ہے اب یہ بدلہ نہیں تو اور کیا ہے کیسے مانیں گے آپ ان کی جھوٹی گواہی ہیں اے وکیل میں جھوٹا نہیں ہوں جھوٹے ہو تو میں کھونی ہوں آدم کھور ہوں لیکن جھوٹا نہیں رہا ہوں سمجھا اے 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 یوانا مانا کی پروفیسر دانس گپتہ کو سی آئی ڈی نے ارسٹ کیا تھا لیکن باقی دو قیدیوں کا اور وین ڈرائیور سوہن لال کا سی آئی ڈی سے کوئی تعلق نہیں سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی قیدی نمبر تین سو اکیس جیب کا تراب بابلا تیرا جنوری کے دن آپ نے کیا دکھا اور اب میں بلانا چاہوں گی بانک سکیم میں گرفتار نیلیش سولنکی کو میرے اگلے گواب وان ڈرائیور حوالدار سوہن لال سوالنال جی آپ کو پہلی بھی میں نے کہیں دیکھا ہے ہاں کچھ آٹ نو مہینے پہلے آپ کی فوٹو چپی تھی اکبار میں وہ بھی فرنٹ پیج پر کیا پہ رشوت خوری کا الزام لگا تھا پر آپ سسپینڈ بھی ہوئے تھے کیا میں صحیح ہوں ایڈن کچھ آٹ نو مہینے پہلے آپ کیا ہے ایڈرائیور آٹ نو مہینے پہلے آپ کیا دیکھیں ہے ٹھڑا ایڈر حضر ایک سکیمسٹر اور ایک کرپٹ رشوت خور حوالدار ایک پلڑے میں ان گواہوں کا ملا جولا سچ اور دوسرے پلڑے میں ایک سی آئی ڈی آفیسر جو پچھلے پندرہ سالوں سے انہی کے ورود لڑتا آ رہا ہے ایک وفادار ایماندار خونہار آفیسر کا سچ کس سچ کو مانیں گے ہم لوگ ملوڈ سچ اور جھوٹ کاکیزی کے پیشے سے کیا تعلق ویسے بھی میری گواہوں نے اپنے سارے سٹیٹمنٹس الگ الگ تائم پر اور یہ ہو بہو ملتے جلدے ملنا ہی ہے رہا کیونکہ یہ سارے سٹیٹمنٹس چھوٹے گی میرے اگلی گواہ پر کردے کینی میرے اگلی گواہ پر کینی لیں بھی اماندار اور جامعہ انسپیکٹر دو بار بہادری عورد کی وجہ تاں انسپیکٹر سامدار میں گیتا پہ ہاتھ رکھ کر کسم کھاتا ہوں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سیوا کچھ نہیں کہوں گا انسپیکٹر سامدار آپ نے ان چاروں کی گواہی سنے آپ خود اس وین میں تھے آپ ہمیں بتائیے آپ نے کیا دیکھا جی میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میں ہمیشہ سے سی آئی ڈی کا بھکت رہا ہوں اے سی پی پردومن تو ہمارے آدھرس ہیں اور اب جی سر تو ہمارے ہیرو ہیں بھلا ان کے بارے میں ہم گلت کیسے بول سکتے ہیں انہی سے پریوری تھوکر میں نے فورس جوائنٹ کی اور اب سوچتا ہوں کہ اُس دن انہوں نے جوراور کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا یہی سجا ہونی چاہیے جوراور جیسے خطرناک خوجرم کے لیے پھلا چھوڑنے سے بہتر ہے کی چان سے مارتے ہو اسپیکٹر ساندھار یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بیلکل سہی کیا آپ جیسے نے جوراور کا نکلی انکاؤنٹر کر کے میں ان کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا آرڈر آرڈر سی آئی ڈی کے اوقات تک جو رکشت مانتے تھے آج وہ ہی انہیں بھکشت ثابت کر رہے ہیں اب آپ کیا کہیں گے کیڈی اسپیکٹر ساندھار آپ کو کچھ ہی سالوں کی سروس میں دو بار بہادری پورسکار پردان کیا گیا ہے کیا بات ہے تو یہ مان لینا ہمارا ٹھیک رہے گا کی ہمت اور ایکشن کے معاملے میں آپ کا سامنا کرنا آسان نہیں تو یہ کیسے مان لیں پھر کی کسی نے آپ ہی کی گن کو گھما کر آپ پر چلوا دیا آپ اتنے نو سکھیا تو نہیں ہو سکتے اب جی سر جیسے ماہر کے سامنے تو کوئی بھی نو سکھیا ہوگا سر ہاں یہ بات تو ہے تو اگر ابھیجیت صاحب اتنے ماہر شوٹر ہے تو ضرور کا قتل کرنے کے لیے ضرور کی ہتیا کرنے کے لیے پوائنٹ بلانک رینج پر ایک ہی گولی کافی تھی تو باقی کی پانچ گولیاں کیوں گیا کی ہی انہوں نے کیا لگتا ہے مم مم کیونکہ ابھیجیت گزسے میں اپنے آپے سے باہر ہو چکے تھے اور اسی پاگلپن کے دورے میں انہوں نے اپنے ریوالور کی چھے کی چھے گولیاں چلا دی پبلک پروسیکیوٹر مس مایا فرنس آپ کسی راستے چلتے سر پھرے کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں سی آئی ڈی کے ایک ہونہار ایکسپیرینسٹ آفیسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا اس طرح سے تہش میں آنا ناممکن ہے آپ کے عروب کا میں جواب دے سکتا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ سیرینسپیکٹر آفیجیت اپنے شبدوں میں عدالت کو سچ کیا ہے یہ بتا ہے بولو آفیجیت آفیجیت بولو یہاں تمہاری خاموشی کو کوئی نہیں سنے گا کوئی نہیں سمجھے گا بولو سچ کیا ہے کیوں آنا میں خاموش نہیں ہوں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اسے دیکھ کے دنگ ہوں ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ میرے اوپر جھوٹے الزام لگے ہو لیکن پہلی بار ماملہ عدالت تک تہنچا ہے اور مجھے مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ قانون کو مجھ پر شک ہے ہاں اس بات کا غم ضرور ہے کہ آپ نے سی ای ڈی کو اس کیس کی تحقیقات نہیں کرنے دی کیونکہ آپ کو ڈر تھا کی سی ای ڈی مجھے فیور کرے گی اب تک تو دنیا جانتی ہے کہ ای سی پی پردیومن کے ہاتھ اگر پختہ ثبوت ہو تو وہ مجھے کیا اپنے آپ کو بھی نہیں بکشیں گے بہت بڑا سچ تم نے ہمیں بتایا ابھیجیت اب ایک سچ اور بتاؤ کہ تیرا جنویری کی تپیر کیا ہوا تھا ساری محنت بکار ہے ابھیجیت تم سی ای ڈی والے محنت بہت کرتے ہو لیکن اس بار خامکائی پاپڑ بے لے دیکھنا ایک اپتے میں چھوڑ جاؤں گا میں جیل جاتے ہوئے سپنے دیکھنے میں کوئی برا ہی نہیں ہے تم لوگ کھڑے کھڑے ہاتھ ملتے رہ جاؤں گے اور میں پانچ ہی بار بھی تمہارے ناک کے نیچے سے نکل جاؤں گا کرافتار ہونے کا جھٹکہ زور سے لگا ہے تیماغ ٹھکانے پہ آئے نہیں ابھی تک تیرا ہو ایسی پی تیماغ ٹھکانے پہ آئے نہیں ایسی پی ساپ کا نام اپنی سڑھیوی زبان سے مت نکال میرے بارے میں بول جو بولنا ہے تیماغ ٹھکا ہے میں نے ایسی پی کے نام پہ تیماغ ٹھکانے پہ آئے نہیں مو بند مجھے مجبور مت کر سمجھا پردیو مل پردیو مل پردیو مل پردیو مل پردیو مل تیری تو سر 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 پلیز سر پلیز کیوں بے چکنے کام کرے گا میری گنگ میں پردیو کام کرcık پردیو مل پردی کام کرک کھول، کھول آنکھ کھڑی کھول کیا ہو رہا ہے دورابہ، رکھ جاؤں میں تین تکین ہوں گا ایک دو تین سامدار کو گولی لگنے کی وجہ سے میں نے زوراور کے ساتھ اسے ہاؤسپیٹل بھیج دیا اور باقی قیدیوں کے لے کر میں پونے جیل نکل گیا اور اس کے بعد میں نے ڈائریکٹ زوراور کی لاش تکی ہو رہا اس کے پہلے کی میتحقی کار شروع کر پاتا مجھے ایرسٹ کر لیا گیا اور بات نے بتا چلا کی سی ای ڈی کو اس کیس میں دخلاندازی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے آپ کے مطابق انسپیکٹر سامدار کی گن زوراور نے چلائی تھی لیکن اس پر تو زوراور کی انگلیوں کے نشان ہیں ہی نہیں صرف انسپیکٹر سامدار کی انگلیوں کے نشان ہے کیا یہ ممکن نہیں پروسیکیوٹر کی انگلیوں کے نشان انسپیکٹر سامدار نے مٹائے ہو ایمبیولنس میں جانے سے پہلے زوراور زندہ تھا لیکن ہسپیٹل پہنچنے پر مردہ کیا یہ ممکن نہیں کی ایمبیولنس میں انسپیکٹر سامدار نے اس کی ہتیا کی ہو اور اس سام آفیسر ابھیجید پر ڈالا چا رہا ہے ایمبیولنس وہاں سے دو بجے نکلی اور تین بجے پہنچی یعنی کی اگر زوراور کی موت ایمبیولنس میں ہوئی ہوتی تو وہ دو اور تین بجے کے بیچ ہوئی ہوتی ہسپیٹل سے ملے انفرمیشن کے مطابق زوراور کی موت ایک اور دو بجے کے بیچ ہوئی یعنی کی ایمبیولنس آنے سے پہلے ہی زوراور مر چکا تھا اور ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ گولیاں دو فیٹ کی دوری سے چلائے گئی تھی یہی نہیں زوراور کی لاش پر چھے گولیوں کے نشان تھے اور اس کے دائیں یا بائیں گھٹنے پر کوئی گھاب نہیں تھا جی ہاں گھٹنے پر کوئی گھاب نہیں تھا اس کا مطلب صاف ہے کہ ابھیجید کا بیانگ جھوٹا ہے ابھیجید سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ اس کا فیصلہ تب ہی ہوگا پروسیکیوٹر جب زوراور کی لاش کی فائنل پوست مارٹم ریپورٹ آئے گی اس سے پہلے نہیں یورانہ وہ ریپورٹ عدالت کو جلد ہی مل جائے گی تب تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ زوراور کا قتل دو فوٹ کی دوری سے ہوا تھا یا پیتالیس فوٹ کی فائنل پوست مارٹم ریپورٹ اور فورنسک ریپورٹ آنے تک عدالت ملتوی کیا تھی پانچ لوگ ایک ہی جھوٹ بول رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اپنی ذاتی دشمنی نے بھارا ہے تمہارے ساتھ سی آئی ڈی کے ساتھ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیوں ایسا کر رہے ہیں اتنا بڑا کھیل تو کوئی اندر کئی آدمی کھیل سکتا ہے اسی لئے فورنسک کو سی آئی ڈی سے دور رکھا گیا ہے سب سمجھ رہا ہوں میں بہت بڑی ساتھی چھئیے پانچ جھوٹ اور ایک سچ پانچ لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے سے تو بہتر ہے میں تمہیں سچا ثابت کروں لیکن کیسے تمہارے سچ کا کوئی گواہ نہیں نہ کوئی ثبوت ذرا سوچو ابھی جیت کوئی تو سراغ ہوگا ایک ہے ایک سراغ ہے کٹی وہ پہلی کھولی وارننگ شوٹ موسیقی 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 موسیقا Natural لکڑھا رہتوں بائے میں انسان ہوں پیڑ نہیں مجھے کیوں کٹنے چاہتے ہیں جنگل ویباق سایتو پیڑ کٹنے کیا جھلم میں گرفتار کرنے ہم نایے 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 میں جنگل ویباق سایتو میں تو ایسی ہاں کھولی ہوا کھانے ہایا میں چلتا ہوں پڑا سایتو ہاں نہیں اوزین وہ قیدی جس کے پگ میں گولی لگی تھی اس کی جان کر لنیا تو ہاں یہ تمہیں کیسے پتا کی اس قیدی کے پیر میں گولی لگی تھی کیسے پتا مطلب راکبار نہیں آتا کیا اکبار نہیں پڑتا میں اچھا اکبار بھی پڑتے ہو تو کیا بات ہے ایڈیوکیٹڈ لکڑھا رہا لیکن اکبار میں تو لکھا تھا کی اس کیدی کار نکلے انکاؤنٹر ہوا ہے انکاؤنٹر سمجھتے ہو انکاؤنٹر انکاؤنٹر جاندل چھوڑو یہ سم بات ہے ایک بات بتاؤ تمہاری شادی ہو گئی ہاں 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 اولی شادی کیا بات ہو گئے اس میں مطلب شادی ہو گئے تو بالبچے بھی ہوں گے رکھ کیوں نہیں ہوں گے بچے تین بچے دو لڑکے ایک لڑکی بول پھر تین مچے کیا بات ہے نہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ تو میں جنگل ویباغ کا ہوں نہ پولیس ویباغ کا میں کیسے ویباغ کا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں یہ پیڑ کٹنے کے جرم میں کم سے کم دس بارہ سال کے لیے تو تمہیں میں بہت چکتا ہوں اندر جلن جل میں وہ کال کوٹ رہی میں بچے بائے جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی میں وہ کیا ہوگا وہ میں نا کٹوں گا پیڑے پیڑے نہیں کٹوں گا میں 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 پوژا کروں گا جی اگر باتت لگا لگا ہوں بس بس سچ بات دو کہ کیا دیکھاتا تم اس دن کیا ہوا تھا جی میں میں یہی نا یہی باز میں لگڑی کٹ رہا تھا جی تو میں نے دیکھا یہیں پہ یہیں کہیں پولیس کے گاڑی آکے رکھے دیجے بھائی جی پولیس کی گاڑی آکھا دورابا رکھ جاؤ میں تین تک گنوں گا ایک دو تین دو بولا تھا میں نے بھاگ من ساوچے اتنا ہی معلوم ہے جی تو اب ایک اور کام تمہیں میرا کرنا ہوگا بولا چھو بولا یہ جو بات تم نے مجھے بتائی یہی بات تمہیں ہمارے بڑے جو جد ساہب ہے دارت پہ بیٹھنے ان کے سامنے تو بتا د ہوگے نا تمہیں کورٹ میں بولوں گا چھو بولوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں جاؤں ہے بلا لو ہاں جی بھائی یور آنر پرسیکیوشن کی گواہوں کے بیان یہ کہتے ہیں کہ ابھیجیت نے چھے گولیاں چلائی زوراور کلاش کے پریلیمنری پوس موٹم ریپورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ زوراور کلاش پر چھے گولیوں کے نشان ہے یور آنر اگر یہ چھے گولیاں ابھیجیت کے ریوالور سے نکلی ہے تو یہ ساتھوی گولی جو ابھیجیت نے زوراور کو وان کرنے کے لیے چلائی تھی جو مجھے موقع بارداد سے ملی یہ ابھیجیت کے گن سے کیسے نکل سکتی ہے سکھ شاٹ ریوالور سیون راؤنڈ نوٹ پوسیبل یور آنر یہ ساتھوی گولی یہ ثابت کر دے گی کہ ابھیجیت سچ بول رہا ہے آرڈر آرڈر لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ گولی ابھیجیت کی ہی گن سے نکلی ہے یور آنر اس گولی کی فرنسک ریپورٹ آتی ہی ہوگی ریپورٹ آنے سے پہلے یور آنر میں ایک نئے گواہ کو بلانا چاہتا ہوں جس نے تیرہ جنوری کے دوپہر کو وارداد کو ہوتے ہوئے دیکھا میں بلانا چاہوں گا کٹ گھرے میں بلواں محتو کو یور آنر بلواں ایک لکڑ ہا رہا ہے جس نے تیرہ جنوری کے دوپہر کو لکڑی کاٹتے کاٹتے پورے وارداد کو دیکھا یعنی کی چشمدید گواہ بلواں جد صاحب کو بتاؤ کی اس دوپہر کو تم نے کیا دیکھا بھائی جی میں تو ہمیشہ ہی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں اس دن تیرہ جنوری کو بھی میں گیا تھا جی تو میں نے دیکھا جی کی ایک پولیس کی گارڈیاں کے روکی اس میں سے جی نا یہ صاحب اترے پیچھے سوننن کھینچ کے نا ایک آدمی کو تارا جی جس کے ہتھکڑیاں بندی ہوئی تھی میں سوچ رہا ہوں کیدی ہوگا جی اور اس کی چھاتی پہ گن رکھ دی جی ایسے بندو اور دھائیں دھائیں کر کے گولیاں چلا دی جی اور چھے گولیاں اس کی چھاتی موتار دی جگہ پہ گر گیا بچارا میں کہتا ہوں مر گیا ہوں آئی پہ وہ یہی صاحب نے مارا ہے صاحب جی آرڈر آرڈر بولوائیے کیا کہہ رہے تم تم اس طرح عطالت میں اپنا بایاں نہیں بدل سکتے کیڈی پلیز سٹیپ بیک آپ کیڈی پاٹھک کی گواہ ہو کر انہی کے خلاب بول رہا اس کی کوئی وجہ ہے کیونکہ بھائی جی یہ وکیل صاحب نے مجھے دوسرے ایک اور صاحب تھے ان کے ساتھ مل کے نہ دھمکی دی تھی کی میں اگر کورٹ پہ جھوٹ نہ بولوں گا تو مجھے بھی جیل بھیجوا دیں گے آرڈر آرڈر یہ ایک اور کون موٹے سے دھ پہلوان ٹائپ کے میرا جیسا ہادمی تو ایک ہاتھ مارتے گر جائے اس ٹائپ کے دھے جی کیا نام وہ ترس تھانے کو کہا کہ تین دی میں دیا 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 تین آم تھا جی ان کا جینے کی سی آئی ڈی جبکہ سی آئی ڈی کو خاص ہدای دی گئی تھی کہ وہ اس کیس سے دور ہے یہ چھوٹ بول رہا ہے اپنا بیان بدل رہا ہے اگر یہ ثابت ہو گیا تو صرف ابھی جیت ہی نہیں تم اور سی آئی ڈی ڈونوں گہری مشکل میں پڑ جاؤ گیا آپ جا سکتے ہیں جی بھائی یہ رہی زورابر کیلہ جی بھائی بھائی ڈی فینس کے ویٹنس نے ڈی فینس کے لیے کوئی شب ہی نہیں چھوڑے یہ رہی زورابر کی لاش کی پوسٹ موٹم ریپورٹ جو صاف بتا دی ہے کہ زورابر کی موت چھے گولیاں لگنے سے دو انچ کی دوری سے ہوئی پوائنٹ بلانک مرڈر اور فورینزک کی ریپورٹ یہ پروف کر چکی ہے کہ یہ چھے گولیاں ابھیجید کی ہی ریوالور سے نکلی تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ رہانر میں کہہ چکا ہوں کہ ابھیجید اس دوپیر کو سکس راؤنڈ ریوالور کیری کر رہے تھے اگر یہ چھے گولیاں ان کے گن کی ہیں تو یہ ساتھوی گولی کہاں سے آئی ڈاکٹر سالونکی کا فیکس آ گیا ہے یہ ثابت کر دے گا کہ وہ ساتھوی گولی ابھیجید کے گن سے ہی نکلی تھی یہ رہانر سی آئی ڈی کا اس کیس میں دکھل کیسے ہو سکتا ہے اوپر سے آرڈرز ہیں کہ سی آئی ڈی کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں یہ رہانر ڈاکٹر سالونک کے سی آئی ڈی کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ممبائی پولیس فورس کے فرنسکس بورٹ کے چیف بھی ہیں اور ان سے بہتر مجھے کوئی ملا نہیں سچ تو یہ ہے یہ رہانر کی اب مجھے اس کیس میں کسی بھی گواہ یا ثبوت پر وشواس نہیں کیڈی یہ گولی ابھیجید کے گنسن رہی نہیں اور یہ میں نہیں خود ڈاکٹر سالونک کے رہے آرڈر آرڈر کیڈی پاٹک تمہاری ساری دلیلیں بیکار ہیں اب شک کی کوئی مجھے اس نہیں یور آرڈر لیکن عدالت اپنا فیصلہ سونا اچھا دی سیٹ ورسیس امیجید کیس میں تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیب پر پہنچیے کی کہ سب چھوٹ بول رہے ہیں سب چھوٹ بول رہے ہیں سب سے بڑا چھوٹا یہ ہے اس للارڈ اور اس للاوڈ چھوٹے ہو تم یہ آرڈر ہے he's a lard توٹ کھو سکت ایکشن لیا جائے گا تمہاری خلاف ایم سوری یور عنہ افسوس کی عدالت کا سمائے سماپت ہوا پر فیصلہ نہیں کل صبح گیارہ بجے ہم سب اسی عدالت میں اکٹھے ہوں گے صرف میرا فیصلہ سننے کے لئے the court is adjourned سارے گواہ کھری دیے گئے گئے سارے سبوت بدل دیے گئے میری کن وہ گولیاں اس سالات میں تو ڈاکٹر سالوں کے بھی بے بس ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے مجھے باسانے کے لئے سب منگلند کانیاں ہیں سب انگریزی میں ایک آوات ہے ابی جیت ڈیڈ من ٹیل نو ٹیلز زندہ انسان جھوٹ بول شکتے ہیں لیکن مردے نہیں لیکن یہاں تو دیکھ رہا ہوں میں کی زوراور کی لاش بھی جھوٹ بول رہی ہے کٹی صرف ایک بار اگر میں وہ ثبوت اور زوراور کی لاش کو دیکھ لو تو ابھی جی تم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو دیکھ سکتا ہوں یہ کام کرو زوراور کے بارے میں تم جو کچھ بھی جانتے ہو چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل سب بتاؤ مجھے زوراور کو سی ای ڈی نے ایک بار نہیں چار بار پکڑا ہے اچھی طرح باقی روم ہے اس سے اس کا قط قریب پانچ فٹ نو انچ ہے رنگ ساملا ہے آنکھیں بھوری ہیں اس کے دائنے ہاں کی جو سب سے چھوٹی اونگلی ہے وہ کٹی ہوئی ہے اور کردن پر زیڈ کا ٹیٹو ہے ہمیشہ الگ الگ پتھروں کی انگوٹیاں بہنتا ہے یہ یا اپنی انگلیوں پر الگ الگ پتھر کی انگوٹیاں بہنتا تھا تو کیا انگوٹیاں رہنے دیتے پوسٹ مارٹم سے پہلے نکال دی یہ دیکھو انگوٹیوں کے ساتھ اس کا باقی سامان اب بھی کچھ پوچھنا باقی ہے کیڑی یا پھر چلیں چلو عدالت کی آج کوئی کارواہی نہیں ہوگی آج صرف میرا فیصلہ سنا جائے گا بینا کسی رکاوٹ کے یور آنر میں اب کسی کی کوئی دلیل نہیں سنے گی کسی بھی وٹنس کو دوبارہ اس کڑھ گرے میں نہیں بلائے جائے گا عدالت اپنا فیصلہ لے جوکی ہے بس اسے سنانا باقی ہے کیڑی ویلیو پلیز الاو می تو دو می جوگ ٹھینکیو ابھی جی عدالت فیصلہ سنا ہے اس سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بولیے موسیقی موسیقی یو نا پندرہ سال سی ای ڈی میں رہنے کے بعد اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو یہ کہ جھوٹ کا جال چاہے کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو انت میں سچ آزاد ہو کے ہی رہتا ہے دیش کے کانون اور سمیدان پہ اسی ویشواس کے ساتھ پندرہ سال میں نے اپنے ڈیوٹی جی جان سے کیے اور آج بھی کانون پہ مجھے اتنا ہی بھروسہ ہے آپ چاہے چاہے مجھے بھانسی کی سزا کیوں نہ سنا دیں لیکن یہ بھروسہ تب تک رہے گا جب تک میرے شریر سے آخری سانس نہیں نکل جاتی کیونکہ اگر سی ای ڈی کا کانون سے بھروسہ اٹھ گیا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا یہ کس پہ بھروسہ کریں گے اس لئے آج نہیں تو کل اسی عدالت میں سچ کی جیت ہو کے رہ گی یو رانا ہو کے رہ کے ابجید کانون پر اس بھروسے کے لیے میں شکر گزاروں اور کانون کے لیے آج ایک دکھت دن ہے کہ وہ آپ جیسے آویسر کی خلاف فیصلہ سنا رہا ہے سٹیٹ ورسس ابجید کیس میں تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم ابجید نے قیدی زورا عویسنگ کا بنا وجہ قتل کیا آئی اوبجیکٹ یور آنر اوبجیکٹ تم مجھے اوبجیکٹ کر رہے ہو جج کو معافی چاہتا ہوں یور آنر باٹھا میں ایسا کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا سٹیٹمنٹ سرا سر غلط ہے کیا غلط ہے میرے سٹیٹمنٹ میں ای ڈیمانڈ تو نو زوراور کا قتل نہیں ہوا زوراور اب بھی زندہ ہے ای ڈیمانڈ ای ڈیمانڈ کے ساتھ کیا گیا ہے مزاک تو کانون کے ساتھ کیا گیا ہے یور آنر بہت ہی گندہ گھنونہ مزا وٹ نانسنس کیڈی ماؤگ میں زوراور کی لاش ہے اور ڈی این اے آف بلاد سیمپلز بھی زوراور کے ہیں پبلک پروسیکیور صاحبہ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں میں مانتا ہوں کی جو بلاد سیمپلز ڈی این اے کی رپورٹ ہیں وہ زوراور کے ہیں لیکن مورگ میں جو لاش پڑی ہے وہ زوراور کے لیے یور آنر یہ انگوٹھی میں کچھ ہی سمیہ سے اپنی انگلی میں پہن رہا ہوں غور سے دیکھئے اسے پہننے کے قارن میری انگلی پر سفید نشان پڑ گیا ہے ہاں اگر میں اس نشان کو تین چار دن دھوپ میں رکھوں تو یہ چلا جائے گا اس کا زوراور کی لاش سے کی تلوک یور آنر کیول سی آئی ڈی نہیں پولیس ریکارڈز بھی یہی کہتی ہے کہ زوراور سالوں سال اپنے انگلیوں پر انگوٹھیاں پہنتا رہا لیکن مورگ میں جو لاش پڑی ہے اس کی انگلیوں پر ایسا کوئی نشان نہیں جبکہ وہ پچھلے چار دنوں سے دھوپ میں نہیں مورگ کے اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے ان شارٹ یور آنر وہ لاش کسی اور کی ہے اس کا چہرہ پلاسٹک سرجری دوارہ زوراور کی طرح بنا کر سب کو دھوکہ دیا گیا ہے موسیقی وہ آدمی یور آنر جس نے زوراور کے ساتھ مل کر نہ کیول لاش کو بدلا بلکہ ہر ریکارڈ چاہے وہ فورنسکس ہو پوسٹ موٹم ہو ہوسپیٹل ریکارڈز ہر ریکارڈ بدلا ابھیجید کے خلاف ابھیجید کو پھسانے کے لیے اور اس کا سیدھا سادھا بیان ہمیں دیں گے خود مسٹر زوراور موسیقی موسیقی لیکن یور آنر اس سے پہلے میں میری سیکرٹری میسیس بیلی موریا کی ہیلپ لینا چاہتا ہوں ان کی مدد لینا چاہتا ہوں آپ کی اجازت ہوتا ہوں اجازت ہے میسیس بیلی موریا آئیے پلیز ہری اپ ٹینکیو میں پولیس والوں سے درکواس کرتا ہوں کہ عدالت کے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ یہاں سے کوئی بھاگنے نہ پھائے کیری پچھلی بار بھی تم عدالت کی توہین کر چکے ہو اس بار کیا حد کر رہا ہے یہ موسیقی یور آنر میں ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ زوراور زندہ ہے زندہ ہی نہیں بلکہ اس عدالت میں موجود ہے سی آئی ڈی کے ریپورٹس کے انسار زوراور کو اگربتی کے دھویں سے ایلرجی ہے وہ خاسنے لگتا ہے موسیقی یور آنر عام طور پر اگربتی بھگوان کے درشن کے لیے جلائی جاتی ہے یہ پہلی بار ہے شیطان کے درشن کے لیے اگربتی جلائی جا رہے ہیں موسیقی 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 اگربتی سے تو مجھے بھی ایلرجی ہے کیڈی اس کا مطلب کیا میں بھی زوراور ہوں ہاں آپ بھی زوراور ہو سکتی ہیں اگر اپنے زوراور کا مکھوٹا پینا ہوتا تو موسیقی ایک بات بتائیے پبلک پوسیکیورر صاحبہ کیا آپ کے دھائینے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کٹی ہوئی ہے؟ نہیں کیا آپ کے بائیں پیروں پر گولی کا نشان ہے اس گولی کا جو ابھی جیت نے زوراور پر چلائی تھی؟ نہیں تو دربا کے باش آپ زوراور نہیں ہو سکتی لیکن یہاں جو ہیں ہمارے بلواجی کیا آپ عدالت کو اپنے دائینے ہاتھ کی چھوٹی انگلی دکھانے کا کشت کریں گے صرف؟ موسیقی 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 اپنے دائینے ہاتھ کی چھوٹی انگلی دکھانے ہی سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ انگلی ہے ہی کوئی بات نہیں بھی اپنا بایا پیر ذرا عدالت کو دکھانے کا کشت کریں گے یو رالر اسی گولی کا نشان جو ابھی جیت نے زوراور کے پیروں پر چلائی تھی اور اب موسیقی 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 سب میرا ہی پلان تھا جس دن سی آئی ڈی نے مجھے گرفتار کیا مجھے گول چو کی لاک اپ میں رکھا گیا انسپیکٹر سامدار کی نگرانی میں وہاں میں نے سامدار کو اپنی ترقیب میں شامل کیا یہ لالچ دے کر کہ میرے چھپائے ہوئے پینتیس کروڑ کے ہیرے کا اسے آدھا حصہ دوں گا میں نے پلان بنایا کہ جب سی آئی ڈی مجھے جیل لے جائے گی تو رستے میں میں خاگنی کی کوشش کر رہا بھاگتے وقت ابھی جیت مجھے روکنے کے لیے کولی چھلائے گا یقیناً میرے پیروں پر اور جک میں حالت میں سامدار مجھے ہسپتال لے جائے گا اور رستے میں مجھے آزاد کر کے میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کی ہوئی تازہ لاز کو مہا ڈال دے گا یہ کہہ کر کہ ابھی جیت نے مجھے مار دیا لیکن یور آنر ان کے پلان کو جھٹکا تب لگا جب وین کے باقی کے تین قیدی اور سوہنلال وین کا ڈرائیور گوا بنے تب انسپیکٹر سامدار نے روپیوں اور رہائی کے لالچ دے کر انہیں خرید لیا انسپیکٹر سامدار ام آئی رائٹ اور ام آئی رائٹ یور آنر انسپیکٹر سامدار نے اپنی وردی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر نہ کیول گوا کے بیان کو بتلا بلکہ ہر ریپورٹ کو بدل کے ابھی جیت کے خلاف کیا وہاں ذراور نے اپنا چہرہ بدلا میرے ذریعے کوٹ میں آ کر کیس کا رکھی بدل دیا بہت کچھ بدل دیا ہے اور آنر لیکن میری نظر نہیں بدل دیا جس سے مجھے شک ہوا پرش نے اٹھا میرے مرمے کے کیوں بلوا اپنا دائی نہ ہاتھ اپنے کمبل کے نیچے چھپا رہا ہے Filặcہ مرم کی سی نے چھپا رہا ہے ابھی جیت بگناہ ہے اگیں 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 اگم 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 آرڈر آرڈر کیا ہو رہے ہیں سب میر آرڈر تیرہ جنوری کی توپیر کو زونہ ور کے ساتھ سینئر انسپیکٹر ابھیجیت نے کچھ ایسا ہی کیا تھا اس سمیہ تو سارے گواہ چھوٹے تھے لیکن امید کرتا ہوں کی اس واردات کے گواہ چھوٹے نہ ہو شکریشنز ابھیجیت تینکیو تینکیو بہی مچ کے دی تم نے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے انساب دلانے کی زمیداری تمہاری ہے ہاں اور اگر وہ بے گناہ سی آئی ڈی سے ہے تو زمیداری اور بڑی آتی ہے کیونکہ ہر گنے گار کو سزا دلانے کی زمیداری سی آئی ڈی کی ہے بہت ہے تینکیو تینکیو بہی مچ کے دی پاٹاک پاٹا بے یہ کے دی کی دی کا کیا مطلب ہے کی دی کا مطلب یہ ابھیجید بہت پڑا رات ہے کیا کیا پی ایڈی اس کیس کو لینا چاہے گی ہاں 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 موسیقی 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 پلیز چاچی تب تک تو رک جائیے کومل چاچی پلیز پلیز نہیں آرتی اس ہوتیل سے تمہاری دولی اٹھنے سے پہلے میرا پتی میری ارثی اٹھا لے گا میں اور یہاں نہیں رکھ سکتے میں اپنے پونہ والی گھر میں جا رہی ہوں اور ہاں ارچن تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی جب تک تم مجھے میری ایلیمنی کے پانچ کروڑ روپے نہیں دے دیتے میں تمہیں ڈیووز نہیں دوں گی ایک سال نہیں ہوں ہماری شادی کو اور اپنا اصلی رنگ دکھا دیا تمہیں لالچی عورت ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا تمہیں جو کرنا ہے کر لو ارچن یا تم مجھے پانچ کروڑ روپے دے کر مجھے پیچھا چھوڑا لو یا پھر ساری زندگی اپنی بیوی بنا کر اپنی پراپٹی کا اکلوتا پارس بنا دو پلیز کومل تمہارا جیٹ ہونے کے ناتے تم سے بندی کرتا ہوں اس لالت سے کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے پاپا پا روکیے نا چاچی کو کومل چاچی روکیے نا پلیز موسیقی 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 کہا تو مینے تم سے ارچن کسی سے بھی شادی کرنا لیکن کومل سے نہیں اس کی نظر صرف تمہارے پیسے پر تھی لیکن نہیں تم پر تو اس کے پیار کا بھوت سوار تھا لگتا ہے آج میرے دشمنوں کا ہی دن ہے ہلو کلاش تم یہاں گیسے اپنا حصہ لینے آیا ارے بھول گے تم دونوں بھائیوں کے ساتھ میں کلاش عوستی اس آلشان ہوتیل گرینڈ کا تیسرا پارٹنر اوہ سمجھا اس لئے اپنے اس وکیل کو لے کر آیا اچھا ہے کیونکہ ویسے بھی تم کسی کام کے نہیں صرف نام کے پارٹنر ہو لے جاؤ تمہارا ایک تیائی حصہ ایک تیائی نہیں پورے پچاس پرسن تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے ایک تیائی حصہ کے پارٹنر ہو تم یہ دھوگنا کیسے مانگ سکتے ہو ہاں ہوتل کے اس ایگریمنٹ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ میرے محقل اس ہوتل گرینڈ کے آدھے مالک ہیں اور باقی آدھا آپ دونوں بھائیوں کے نام ہیں نکلی ایگریمنٹ ہے یہ چالی ہے یہ اچھا ہاں کیونکہ اس ہوتل کے پارٹنرشپ ڈیڑ کی ایک کوپی میرے پاس بھی ہے یہ یہ تو اس میں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے آدھے پروپٹی کیلہ شوستی جی کے نام ہیں اب بھولوگے یہ ایگریمنٹ بھی نکلی ہے ہاں یہ بھی نکلی ہے کسی نے بدلا ایسے تو نے کمینے دوکھے باس اور ابھی میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا نہیں آزون نو 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 نکل جو یہ سر نکل اپنا پچاس کروڑ کا شیئر لینے کے بعد تب تک یہ ہوتل میرا بھی ہے ایسی اوئے میرا سویٹ تین سو چھے کھولا جائے آج رات ماں بدولت یہی آرام فرمائیں گے اپنے ہوتل میں ایکسکیوز می بھہی ہے رو مدارتی پانچ دنوں کے بعد ہماری شادی ہے اور ایسے خوشے کے موقع پر تمہیں اس طرح اداس دیکھ کر میرے دل کا جو حال ہو رہا ہے وہ سواری اپی جی لیکن چاچا جے کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی دونٹ وری آردی کلاش عوستی کو تو ہم عدالت میں ہندل کریں لیکن کلاش انتر کا وکیل بہت تگڑا وکیل ہے ہمیں کوئی ایسا وکیل چاہیے جو سے ٹکر دے سکے تو پھر صرف ایک ہی وکیل ہے اسے ٹکر دینے والا خوش چکر میں پڑ جاتا ہے ہاں یہ بلکل ممکن ہے کہ کلاش عوستی نے جالی اگریمنٹ بنوایا ہو لیکن یہ جو اگریمنٹ آپ کے چاچا کے سیف میں تھا یہ جالی کیسے نکلا میں سمجھ نہیں بھا رہا ہوں سر اسی بات سے تو ہم سب بھی حیران ہیں ارچن چاچا وہ اگریمنٹ اپنے پرسنل سویٹ کے لوکر میں لوک رکھتے تھے اور وہاں پر پاپا چاچا کومل چاچی اور میری سیوے اور کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا کومل چاچی وہی ہے جو آپ کے چاچا سے ڈیووس جی can i take a look please hmm موسیقی ہم موسیقی جی اگریمنٹ نکلی ہے لیکن اہ اتنی سمارٹ کوپی میں نے آج تک نہیں دیکھی اور اہ ایک ہی طریقہ ایسے عدالت میں نکلی ثابت کرنا ہے آپ کی کومل چاچی کو عدالت میں سچ بولنا پڑے گا کومل چاچی پر وہ چاچا کا اگریمنٹ کیوں مدلیں گی آم گوڈ قویششن زارا سون کر دیکھئے لیڈیز پرفیوم اور یہاں دیکھئے ایسے نظر نہیں آئے گا مینگنیفائنگ لاز جلدبازی میں سے اگریمنٹ کو ہینڈل کرتے وقت تو وہاں فائل پر نیل پالش کی کرچن لگ گئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایس اگریمنٹ کو کسی عورت نے کسی فیمیل نے ہینڈل کی اور تم نے کہا کہ اس صرف کو صرف چار لوگ ہینڈل کرتے ہیں آپ کے پاپا آپ کے چاچا کومل مدوک اور آپ یہ لیڈیز پرفیوم اور وہاں نیل پالش کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یا تو یہ کام کومل مدوک نے کیا ہے یا پھر آپ نے میں نے تو ایسے چھوا تک نہیں وہ ضرور کومل تاچی ہوں گی کیڈی سب لیکن انہیں کیلاش عوستی کی مدد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا فائدہ وہی یونیورسل فائدہ مانی روپیہ بیسہ دولت چائے پیئے کیا مرسز بیلی موریا سمٹی پلیز کیلاش کو مل مدوک تو ارچن تمہیں پچاس کروڑ دے رہا ہے یہ تو اس کا باپ بھی دے گا تم نے اصلی اگریمنٹ بدل جو دیا ہے ڈانکیو ڈارلنگ میں ارچن کے پاؤں پکڑ کر اسے کہوں گی کی یہ کام تم نے مجھ سے کروایا ہے اور ارچن تو ویسے ہی بے مکوپوں کی طرح مجھ سے پیار کرتا ہے وہ مجھے معاف کر دے گا لیکن اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا کیلاش عوض تھی اس لیے ڈس کروڑ سر آپ کو لگتا ہے کہ کیلاش انکل اور کومل چاچی ملے ہوئے ہیں ہاں بلکل ایسا لگتا ہے لیکن عدالت میں یہ ثابت کرنے کے لئے ثبوت کی آوشکتہ پڑے گی ثبوت میں آپ کو لاکر دوں گا سر بچپن سے ہی مجھے جاسوسی کہانیوں کا بہت شوق رہا ہے آج اس شوق کو آزمانے کا وقت آگیا ہے سر تو ایک کام کرو ابھیجید آج رات کو ہی تم پونہ چلا جاؤ وہاں مسیس کومل مدوک کی گھر کے بار پہرا دو اور ثبوت اکھٹا کر کے لڑ رہا ہوں میں تمہیں کل کرائنڈ ہوتیل کی لابی میں ملتا ہوں جی سر میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا تینکیو تینکیو ابھیجید موسیقی 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 مجھے تو آپ کا ہر کیس زبانی آدھا سر سر انفایکٹ آپی سے انسپائر ہو کے تو میں نے لوئر بننے کی چھانی ہے ہاں پیسے پاپا نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے ان کی ایک نام آنی سر اب آپ ہی مجھے بتائی پاپا کی تیل کی فیکٹری میں میرا کیا کام ہے تو بس میں نے بینہ ان کو دکھا دیا لاؤ سکول کا ہر اگزام ٹاپ کر کے پورے سٹے ہاں ہاں کونگراشولیشنز لیکن یہ ساری باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں سر کیونکہ میں آپ کو جوائن کرنا چاہتی ہوں آپ کی اسسٹنٹ بن کے بانت بی گریٹ دیکھئے نیتی اس وقت میں انویسٹیگیشن پرو تو آم ای کنوٹ ٹاک اینی مور ای حوپ یا انڈسٹین تکیو موسیقی موسیقی کیڑی موسیقی دوے کیا ہوا یہاں کل رات ارڈن مدوک نے اپنے ہی بھائی نیرمان مدوک کا کتل کر دیا موسیقی 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 کیٹی جی ایسا مجھے ملی موریا کوئی ہے کیٹی جی شکریہ کیٹی جی کیٹی جی ایسا ایسا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں آپ سے کبھی ملا ہی نہیں ہوں کیسے پہچانوں گا میں نے آپ کو فون کیا تھا نیاتی شرمہ نیاتی شرمہ نیاتی شرمہ میں آپ کو کنگریٹ کر چکا ہوں سر یادہ میں آپ سے کہا تھا میرے پاپا کی تیل کی فیکٹری تھی کیا تھے میں تیل نہیں لگاتا میں سر پہ تیل والا کھانا کھاتا ہوں تیل نہیں لگاتے سر یہ میرا جا پروفائل ہے انٹیو کیلئے نہیں ہمارے ہاں تو mrs. Billimoria نوکری تو ہے ہی نہیں انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے پروفائل کی بھی ضرورت نہیں سر میں کچھ بھی کام کرنے کے لئے تیار ہوں میں فری اف کاس کام کرلوں گی کو کافی بنا لوں گی میں کافی نہیں میں چای پیتا ہوں ہری چای گرین پی mrs. Billimoria ییس سر سر میں آپ کو بالکل دسترب نہیں کروں گی بس وہاں چپ چاہا بیٹے ہوں گی سپ کر کے کوئی چاگہ نہیں ہے میرے офیس میں بیٹھنے کی سب کورسیوں پر کوئی نو کوئی بیٹھتا ہے پلیز 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 ایک چانس ایک چانس دے دیچے ایک کام کیجے آپنا مجھے ٹرائیل بیسس پر ایک مہینے کے لئے ایک مہینے کے لئے ایک مہینے کے لئے نو پاندرہ دن پاندرہ دن پاندرہ دن پاندرہ دن ہم لوگ تو بھارے ہیں ایک ہفتا سر مہینے موسیٰ موسیٰ دن پاندرہد میرے اظیار پاندرہ موسیٰ موسیٰ ایک ان کا گصہ دوسرا ان کی نیند میں چلنے کی بیماری اور ان دونوں کمزوریوں کو ملا کر انیس دسمبر کی رات قریباً تین بجے انہوں نے اپنے بڑے بھائی نرمل مدھوک کی ہتیا کی اس چاکو سے اس چاکو پر ارجن مدھوک کی انگلیوں کے نشان بھی ہیں یہ رہی اس کی فنگرپرنٹ ریپورٹ کیا یہ ایک بدقسمت حادثہ تھا جی نہیں ارجن مدھوک نے یہ قتل پورے ہوش و حواس میں کیا یہ رہنر پتہ سامان بڑے بھائی کا قتل وہ بھی ہوش و حواس میں ہاں کیڈی کیونکہ ارادہ نرمل مدھوک کو مارنے کا نہیں تھا ارادہ تو تھا اپنے ہوتیل کے پاتنہ کیلاش اوستھی کی جان لینا اٹھوہ ڈیسیمبر قریباً تین بجے دوپہر میں گرانڈ ہوتیل کے سٹاف کے سامنے نا صرف ارجن مدھوک نے کیلاش اوستھی کا گیرے بان پکڑا بلکہ اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی یہ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی سائنس سٹیٹمنٹس ارجن مدھوک کے خلاف اور اب اس کیس کی چشمدید گواہ ارجن مدھوک کی بھتی جی نرمل مدھوک کی بیٹی آرتی مدھوک میں گیتا پہ ہاتھ رکھے قسم کھاتی ہوں جو بھی کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی انیس دیسیمبر رات تین بجے آپ پلیز اپنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیجے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ قریب رات کے تین بجے مجھے ابھیجیت کا پونے سے فون آیا سکنل خراب تھا اس لئے میں اپنا فون لے کے کمرے سے باہر آگے میں کوریڈور میں تھی تو دیکھا ہلو ہلو ابھی بھی سگنل نہیں آرہا ہے ہاں بولو ہلو 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 ہاں بولو ہلو ہاں آرہاں چاچا 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 جب دوا ہی لینا پھر بھول گئے چاچا بابا 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 لکھا کیا ابن لکھا کیا ابن بابا 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 یہ میرا کیا کر دیا بابا بابا یعنی کہ اس رات اپنی نید میں چلنے کی بیماری کی آڑ لے کر اس کا بہانہ بنا کر ارجن مدھوک یہ چاکو لے کر کیلاش اوستھی کو مارنے نکلے روم نمبر 306 کی طرف پر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ کیلاش نے اپنا کمرہ نیرمل مدھوک کے ساتھ بدل لیا تھا اسی لئے انہوں نے اندھیرے میں سوتے ہوئے اپنے ہی بھائی نیرمل کو کیلاش سمجھ کے ان کے سینے میں چاکو گھوپ دیا ارادہ سہی پر انسان غلط نہیں آرتی جی اس دوپہر کیا آپ نے بھی اپنے چاچا جی کو کیلاش کو دھمکی دیتے ہوئے سنا تھا جی پر دھمکی تو کوئی بھی دے سکتا ہے اس کے ساتھ پر انسان اس کے ساتھ پر انسان اس کے ساتھ پر ان کی حالت حال فلال بہت خراب ہے میں ان سے اپی کچھ نہیں پوچھنا جاتا آپ بیٹھیں یورانا میرا اگلا گواہ ہے ارجون مدھوک جی کی دھرم پتنی شریمتی کومل مدھوک کومل جی کیا یہ سچ ہے کی آپ کی اور ارجون کی شادی ناکام ہوئی ہے چیہ ارجون میں بہت ساری اچھی آتے ہیں لیکن ان کا غصہ مجھ سے سےہ نہیں ہوتا وہ غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھتے کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے آپ پر نیند میں چل کر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے چیہ ایک نہیں تین بار وہ بھی چاکو سے ٹھیک رات کے تین بجے جو وہ نیند میں چلتے ہیں اور یہ تب ہوا ہے جب جب ہمارے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ جانت بوچ کر کیا آپ کو ڈرانے کے لیے چیہ بلکہ میں تو ہمیشہ کہتی تھی کہ ارجن اپنے نیند میں چلنے کی بیماری کی آر میں ایک نہ ایک دن میری جان لے لیں گے وہ تو اچھ ہوا کہ اس وقت اپنے پونہ والے گھر میں تھی اگر میں ہوتیل میں ہوتی تو تو یہ مجھے بیمار ڈالتے ہیں یور آنر نوٹ کیا جائے کہ ارجن مدھوک کی اپنی پتنی کو یہ شک ہے کہ ان کا نیند میں چلنا کیول ایک بہانہ ہے کومل جی اتنی پتی پر اس طرح شک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی خیر یہ تو پتی پتنی کے بیچ کا معاملہ ہے میں پیچ میں کیوں بولوں میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا کہ کیا اس رات کو بارہ بجے کسی نے آپ کو فون کیا تھا میڈنائٹ ڈویلو اکلاک کسی نے آپ کو فون کیا تھا جیپ آہ نہیں نہیں تو اوکے آہ بیٹھے پلیس میرے اگلے گواہ کا بیان بینا کسی سنکوچ کے یہ ثابت کر دے گا کہ ارجن مدھوک نے یہ قتل پورے ہوشوحواس میں کیا میں بولانا چاہوں گی گرانڈ ہوتیل کے پارٹنر کو مستر کیلاش عوستی اجازت ہے کیلاش جی ارجن مدھوک نے اس دن آپ کو مارنے کی دھمکی کیوں دی تھی میں گرانڈ ہوتیل کا 50% کا پارٹنر ہوں اپنا حصہ لے کر الگ ہونا چاہتا تھا لیکن ارجن کے حساب سے مجھے 50 نہیں 33% ملنے چاہیے بس اسی بات پر اس کا سر گھوم گیا اور اس نے مجھے جان سمارنے کی دھمکی دے دی 19 دیسیمبر کی رات آپ نے اپنا کمرہ نمبر 306 نیرمل مدھوک کے کمرہ نمبر 310 کے ساتھ کیوں بدلا دراصل میرے کمرے کا جکوزی نہیں چاہ رہا تھا پر اس کا اتنا بڑا انجام ہوگا یہ کبھی نہیں سوچا تھا اور پھر ایکچولی مجھے نین نہ آنے کی بیماریا اس لئے رات کو میں ٹی وی پر فلم دیکھ رہا تھا اچانک تقریباً 3 کے آس پاس مجھے ایک آہٹ سنائی دی میں اٹھا اور ٹیپ ہول سے جھاگ کر دیکھا مجھے 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 دیکھیں نا کتنی لکھی بات ہے کہ صحیح سمیہ پر غلط انسان کے ساتھ آپ نے روم بدل لیا اور اب بچ گئے مجھے وہ آپ نے سنا ہوگا جاکو راکھ حسائیاں مار سکے نہ کوئی ہاں اور جاکو جگہ حسائیاں سلا سکے نہ کوئی نہیں نہیں ایسی میں کچھ بھی بولتا رہتا ہوں کبھی کبھی پلیز فوگیف می تو یہ بتائیے کیلاز جی کی فارداد کی رات کو آپ اپنے کمرے میں تھے کیا کر رہے تھے وہاں ایک ہندی فلم دیکھ رہا تھا کمال کی بات ہے کیلاز جی کیونکہ میرے خبر انسار اس رات ہوتیل گرینڈ میں کیبل یا کوئی ٹی وی نہیں چل رہا تھا تو آپ کا ٹی وی کیسے چل رہا تھا جادو سے ہاں میں ٹی وی پر نہیں اپنے لیپ ٹپ پر فلم دیکھ رہا تھا ساری بھول گیا تو کلاز جی آپ نے جب اپنے پی پھول سے ارجن مدوک کو ہاتھ میں چھرا لے جاتے ہوئے دیکھا تو آپ کے کمرے سے ارجن جی کیس طرف جا رہے تھے لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ سوچ کی بتائیے رائٹ ٹو لیفٹ رائٹ ٹو لیفٹ یا دیکھیں ایک بڑھ گیا یور آنر یہ ہوتیل گرینڈ کا فلور پلان ہے یور آنر تیسرے والے پر جانے کا ایک ہی راستہ ہے رائٹ ٹو لیفٹ رائٹ سائٹ میں سب سے پہلا کمرہ تین سو ایک پڑتا ہے پھر دو پھر تین پھر چار پھر پانچ پھر چھے اور آخر میں دس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تین سو ایک سے تین سو چھے میں جا رہا ہو تو سب سے پہلے تین سو ایک آتا اور پھر تین سو چھے آتا اور آپ کے کمرے تک وہ پہنچتے ہی نہیں دلیت جانے لی جی سو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنے پی بھول میں سے ایک انسان کو چھورا لے کر جاتے ہوئے دیکھا آپ نے کچھ کیا نہیں اسے روکنے کی کوشش نہیں کی نہیں کیوں تو کیا کرتے انھیں روکنے کی کوشش میں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہاں یہ بات تو ہے اپنی جان ہم کیوں خطرے میں ڈالے چھے یہ آپ اتنے بہادور نہیں ہیں کہ اسے خود روکے تو کم سے کم ریسپشن میں فون کر کے انھیں اطلاع کر سکتے تھے سیکیورٹی کو بتا سکتے تھے کہ آؤ بھائی اسے روکوں ایسا کیا آپ نے نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے یہ ایک ایک بات بتائیے کہ اس رات کو آپ کونسی فلم دیکھ رہے تھے چھوٹا کہیں ڈیفنس مزاق کی آرڈ لے کر میرے گواہ پر گمفیر الزام لگا رہے ہیں اوبرولد یہ ایک جائز سوال ہے KD proceed thank you میں کہا تھا ہاں اپنے بارہ بجے رات کو کس کو فون کیا تھا میں نے کسی کو فون نہیں کیا تھا کسی کو فون نہیں کیا بلکل شئر چلی ٹھیک ہے بلکل شکریہ بیٹی یور آنر اب اگر پبلک پروسیکیوٹر صاحبہ کے پاس اور کوئی وٹنس نہیں تو میں اپنا وٹنس بلانا چاہوں گا یور آنر سب سے پہلے میں بلانا چاہتا ہوں مستر ارجون مدوک کی نوکرانی گداوری کو اجازت تو گداوری جی کیا عدالت اس بات کو ٹھیک سمجھے کہ اگر سونے سے پہلے مستر ارجون مدوک نے اپنی دوائیاں نہ لی تو وہ رات کو سلیپ باکنگ یعنی کہ اپنے نیند میں چلیں گے چھے ارجون بس کرو بہت پیلیے تم لے راوری ساپ کو دوائی دو دوائی ابھی لو ورنہ راک کو پھر سے نیند میں چلو گے یور آنر گداوری جی نے بڑے یقین سے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے اس رات مسٹر ارجون مدوک کو ان کی دوائیاں دی تھی جی لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ گولیاں لینے کے بعد بھی وہ نیند میں چلیں پچھلی پات سال میں ایسا پہلی بار ہوا ہے یہی دوائیاں جی اور یہ بہت ہی سٹرونگ میڈیکیشن ہے کیا سمجھتی جی کوئی اگر میں دو کی جگہ چار پلز کھالوں یا پانچ پلز کھالوں تو کیا ہوگا آپ کا بی پی توراں گر جائے گا آپ کی جان بھی جا سکتی ہے بہت خطرناک ہے میں نہیں مانتا اس بات کو دیکھتے ہیں یہ اسی ٹیبلٹس کی کچھ پندرہ بیس گولیاں میرے ہاتھ میں ہیں جو ابھی میں کھانے والا ہوں اورڈر 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 مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بی پی اگم نومل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہوا اس کارنٹ سے کہ یہ گولیاں نکلی ہیں یہ ان کی دوائیاں نہیں وائٹمینز کی گولی ہے اور یہ رہی فرنسک لیب کی رپورٹ وہٹ کوئی آرجن مدھوک کی گولیاں کیوں بڑھ دیں یور آنر تاکی مسٹر ارجن مدھوک اپنی بیماری سے مجبور نیند میں چلے اور کسی کی ہتھیا کر دیں اورڈر اورڈر یہ ہتھیا ارجن جی نے نہیں کی ہے ان سے کروایا گیا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح گاڑی کا بریک فیل کروا کر اس گاڑی کے ایکسینٹ کروا کر الزام ڈرائیور پر ڈال دیا جاتا ہے گاڑی کا بریک فیل خود ڈرائیور بھی کر سکتا ہے کیڈی تاکی الزام اس پر نہ آئے ہو سکتا ہے سب کو گمراہ کرنے کے لیے ارجن نے اپنی گولیاں خود ہی بدلی ہو اور پھر انہیں کھانے کا ڈھونکیا ہو ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں پبلک پروسیکیٹر صاحب ہاتھ گولیاں کسی اور نے بدلی ہیں تاکی ارجن مدھوک اپنے نیند میں چل کر یہ ہتھیا کرے اور اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں بلانا چاہوں گا آرتی مدھوک کے منگیتر ابھیجیت پانت کو اجازت چاہتا ہوں یوران اجازت ابھیجیت پانت ابھیجیت انیس ڈیسمبر کی رات کو یعنی بیس ڈیسمبر کی صبح صبح دو اور چار کے بیچ تم کہا تھے پونہ کے کوریگا پار کے ریاں میں سر میں مسیس کومل مدھوک کے بنگلے پر پہرہ دے رہا تھا جاسوسی سر جاسوسی اللہ کیوں پر کیا ضرورت پڑی تمہیں جاسوسی آپ کے کہنے با سر ہمیں شک تھا کہ کیلہ شوستی اور کومل چاچی مل کر ارجن انکل کو دھوکہ دے رہے تھے میں وہاں ان کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے گیا تھا سر اور ثبوت ملے یہ سر رات کے تقریباً بارہ بجے کومل چاچی کا فون بجا تھا میں نے کھڑکی کے باہر سے انہیں فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اور کیونکہ میں نے چھ مہنے کا لپ ریڈنگ کا کورس کیا ہے اس لئے میں وہی سے ان کے ہوتا کو پڑ سکا کیا بات ہے ایکسلنٹ تو عدانت کو بتائیے کہ اس رات آپ نے کیا سنا میرا مطلب ہے آپ نے کیا پڑھا جی سر ہلو کون بولو کالاش کیا کیا مطلب بارجند میں پچاس کروڑ نہیں دے گا مجھے کچھ نہیں باتا میں نے اپنا کام چیا اور اب مجھے میرے دس کروڑ روپے چاہیے ورنہ تم کھائی ورنہ تم یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا سر تینکی اپیجید بیل دن تینکی سر میرونر میں ایک بار پھر کٹ گرے میں میسیس کومل مدوک کو بلانے کی اجازت چاہتا ہوں اجازت کومل جی میں آپ سے پرشن پوچھوں یا آپ خود بخود عطالت کو بتائیں گی کہ سچ کیا ہے وہ میں نے جھوٹ کہا تھا اس رات بہرہ بجے مجھے کیلاش نے فون کیا تھا جھوٹ جھوٹ بول رہی ہے یہ اورڈر اورڈر آپ چاہیے آپ چنتہ مت کریے آگے بولیے وہ کیلاش نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اگر میں ارجن کا ایگرمنٹ بدل دوں تو وہ مجھے پانچ کروڑ روپے دے گا اپنے پچاس کروڑ روپے میں سے اور میں نے نالچ میں آ کر اس سے تس کروڑ روپے کی مانگ کی تھی کمینی کہیں کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں چھوٹ پہ چھوٹ پہ چھوٹ چھوٹ پہ چھوٹ اس ہوتیل کے اگریمنٹ کی جالسازی کا نہیں ہے بلکہ نرمل بدھوک کے قتل کا ہے یور عنہر یہ قتل اسی جالسازی کو چھپانے کے لیے کیا گیا ہے ثابت کرو کروں گا عدالت کل تک کے لیے ملتوی کی جاتی ہے جوارشک کی Guide Brilliant sir you were just awesome you're the best sir آپ نے تو چٹکیوں میں سب کا مو бан کرا diیا you were so good thank you bye sir not to worry مجھے توہاں ڈاں پسند یکین ہے کہ یہ کیس توہاں بھی جیتیں fyسے اسی بات کی خوشی میں ایک تن کی چاکا مجھے اور ایک تن کا extension داک دے سکتے ہیں پوچھر طرح چیز کو پسکتا ہے مرمی موریا پوچھر آپ کی سترینجمنٹ صرف وہ تو ہوگی صرف صرف امی امی وقت صرف کیا ہم مطلب اللہ تکتا ہے صرف موسیقی 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 اس گھر کے باہر تم اس گھر کے باہر نہیں تھے کیونکہ یہ گھر کومل مدوگ کے پونہ والا گھر نہیں میسیس بلی موریا کے گوہ والے گھر کی تصویر ہے تم پس چکے ہو یہ سب میں نے کیا تھا سب میں نے کیا یعنی سب سے پہلے ریسپشن سے ابیجید پانت نے ماسٹر کی چھرایا اس کا استعمال کر کے وہ ارجن مدوگ کے کمرے میں داخل ہوئے وہاں ان کی دوائیاں بدلی اور ڈرور سے چاکو نکال کر اپنے پاس رکھ لیا اور پونے کے لیے نکلے لیکن پونے گئے نہیں بھائی ہوتیل میں چپ گئے ٹھیک بارہ وچتے ہی ہوتیل کے فون سے انہوں نے میسیس کومل مدوگ کے پونہ والے گھر میں فون کیا کومل جی سے اپنی آواز بدل کی کیلاش عوستی کی آواز میں بات کی ہلو کیلاش یہاں ہاں بولو کیلاش ارجن مجھے پچاس کروڑ نہیں دے گا کیا؟ کیا مطلب ارجن تمہیں پچاس کروڑ نہیں دے گا؟ میں نے اپنا کام کیا اور اب مجھے میرے دس کروڑ پے چاہیے ورنہ تن کائے اس کے بعد دھائی بجنے کا انتظار کیا اور دھائی بجتے ہی ماسٹر کی کا استعمال کر کے کمرہ نمبر تین سو چھے میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر کیلاش عوستی کا قتل کیا یہ جانے بنا کی وہ کیلاش عوستی نہیں انہی کے ہونے والے ساسر مسٹر نرمل مدوک ہے قتل کرنے کے بعد وہ مسٹر ارجن مدوک کے کمرے میں لوٹے ہیں چاکو کو اس دراز میں رکھا اور چاہ بھی اپنی جگہ لوٹا کر گھر لوٹ گئے گھر پہنچتے ہی انہوں نے اپنی منگیتر آرتی کو فون کیا ویک سگنل کا بہانہ بنا کر آرتی کو اپنے کمرے سے بہار آنے کو اکسایا تاکہ آرتی مسٹر ارجن مدوک پر لگے خون کے جھوٹے الزام کی چشمدید گواہ بن جائے مجھے لگا تھا کہ کیلاش عوستی کی موت اور ارجن انکل کے جیل جانے کے بعد پورا گرانڈ ہوتن نرمل انکل کا ہو جائے گا یعنی کی آرتی کا اور بیرا لیکن سب کچھ پارے کی لالش میں میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا سب کچھ کھو دیا میں نے آرتی مجھے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو آرتی مجھے معاف کر دو 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 اگر ایسی ہی بوندے ارجن مدوک کے سویٹ میں پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی نے پہلے سے قتل کر کے ارجن کی بیماری کا فائدہ اٹھا کے اسے بھسایا ہے میں وہاں گیا میں نے چیک کیا اور مجھے خون کی بوندے ارجن کے ڈرور میں ملی میرا سب سے پہلا شک کیلاش پر گیا لیکن جب عدالت میں کیلاش نے ٹیلی فون ریکارڈز کو جھوٹا بولا تو میں حیران ہو گیا اتنی کانفیڈنس سے اتنے بڑے اتنے پکے ثبوت کو کوئی جھوٹا کیسے بول سکتا ہے پھر میں نے سوچا کہ اگر کیلاش سچ بول رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گومل جھوٹ بول رہی ہے اور گومل جھوٹ بول رہی ہے تو ابھی جیت بھی جھوٹ بول رہا ہے میں نے ابھی جیت کا ٹیس لیا جس میں وہ فیل ہو گیا اور دے ریسٹ اس ان فرنٹ افیو اہ ویسے وہ جو لڑکی ہے نیاتی ہاں ہاں وہی اگر اس نے ٹیبل نہیں گرایا ہوتا تو مجھے یہ آخری ثبوت یہ لاسٹ کلو نہیں ملا ہوتا لڑکی اچھی ہے ٹھیک ٹاک ہے لاو سکول ٹوپر بھی ہے اور صحیح تو کہتی ہے بیچاری اپنے باپ کے تیل کی فیکٹری میں بیچاری کیا کرے گی ٹیلنٹ ویسٹ ہو جائے گا اس کا اور آپ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کو آفیس میں یہاں وہاں بکس وغیرہ آرینج کرنے کے لیے ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی چاہیے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اسے میں اسیسٹنٹ رکھ لیتا ہوں وہ دیو ٹھیک اگر ایڈیا کڈی نیاتی شما ریپوردنگ فر تیوری سر 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 ایسے میں چاہی بھی بہت اچھی بناتی ہوں ترائیٹ سپیشلی گرین ٹی موسیقی موسیقی